بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضال مبارک کا آج دسویں روزہ ہے اور عشرہ رحمت آج مکمل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس عشرے کو عطا فرمایا اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج کا دن جمعہ المبارک کا دن جس کو سید الایام کہا گیا ہے اور رمضال مبارک کو سید الشہور کہا گیا ہے تو مہینوں کے سردار کا سردار دن ہے اور آج یوم درود بھی ہے جمعہ المبارک کے دن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تو آج دس رمضان بھی مکمل ہو رہا ہے اور جمعہ کا مبارک دن بھی ہے درود پڑھنے کا موقع بھی ہے اور جو دعا ہمیں اس عشرے کے لیے خاص طور پر سکھائی گئی ہے اس کو بھی ان قیمتی گھڑیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی کوشش کیجئے اور درود کے حوالے سے جناب زاہد فخری صاحب کے ان اشار سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پھر پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہمیشہ شام و سہر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پر ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں خدا کی بھیجی کتاب تو ہے میرا تو سارا نصاب تو ہے خدا کی بھیجی کتاب تو ہے میرا تو سارا نصاب تو ہے حصولِ علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہے رونقِ کائنات تجھ سے ہرا ہے نخلِ حیات تجھ سے شجر پہ برگ و سمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدر و احد کی باتیں کشا کشے خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں بس ایک حبِ رسول فخری میں اپنے برسے میں چھوڑ جاؤں اس اختتامِ سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا صفات پر درود بھیجیے اور آئیے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور معاشرہ بہت اہم موضوع ہے فرد اس معاشرے کی ایک آئی ہے افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے تہذیب اور تمدن کو جنم دیتے ہیں وہی سے ان کے آدات و خسائل پروان چڑھتے ہیں اور اسی سے اس کی ثقافت کو اس کی تہذیب کو اس کے تمدن کو سمجھا جا سکتا ہے معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے افراد کی کس طرح ذمہ داری اس کو تشکیل دینے میں بنتی ہے قرآن کریم اس حوالے سے ہماری انفرادی اور اجتماعی کیا رہنمائی کرتا ہے یہ انشاءاللہ آج کے اس موضوع پہ ہم بات کریں گے ان سوالات کا جواب اپنے مہمانوں سے لیں گے جناب خاجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب زیب آستانہ علیہ خاجہ محمد یار فریدی گڑی اختیار خان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں آپ کی تشریف آوری سے موجودگی سے ایک تقویت ملتی ہے ہمارے پروگرام کو بھی اور ہم خود بھی ذاتی طور پہ ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ایر وائی کیو ٹی وی کا بہت ہی نام بر اور خوبصورت چہرہ اور مختلف پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں اور ہماری اس نشریات کا مستقل حصہ ہے بطور مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں جناب موسن زہور نقشبندی صاحب ان کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اور جناب زہور احمد نقشبندی صاحب اور ابھی یہ بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ پنتالیس سال ان کو ہو گئے ہیں حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے اور اسی نسبت سے اور اسی حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں اور عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں اللہ اس حاضری کو ان کے لیے برکتوں کا باعث بنائے تو شای آخرت بنائے آغاز کرتے ہیں کلام سے اور جناب موسن زہور نقشبندی صاحب سے گزارش ہے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنر جسے دیکھنی ہو جنر وہ مدین نہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنر کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں انہیں پوچھ لو نبی کا انہیں پوچھ لو نبی کا انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدین نہ دیکھ کے آئے تیری جالیوں کے نیچے روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا یہ دعائیں مانگتا تھا میری جانی کل تو جائے آقا میری جانی کل تو جائے یہ سماں بدل نہ جائے میری جانی کل تو جائے یہ سماں بدل نہ جائے تیری جانیوں کے نیچے نہ یہ بات شان کی ہے نہ یہ بات مانو ذر کی نہ یہ بات مانو ذر کی وہ ہی جاتا ہے مدینے وہ ہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بھولائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سامنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیے جنابِ الحاج بحمد علی زہوری رحمت اللہ علیہ کا بہتی شورہ افاق کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محسن زہور نقشبندی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خالد صاحب آج موضوع ہے قرآن اور معاشرہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی کا جو تصور ہمیں کتابِ ہدایت سے ملتا ہے اس پہ کچھ انمار عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب معاشرے کی بہتری پر قوموں کا دارمدار ہوتا ہے وہی قوم ترقی پاتی ہے جو اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتی ہے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا لوگ جتنے ہیں یہ ایک دین پر تھے اور پھر انسانی فطرت پہ کچھ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں رنگ نسل اور زبان استعداد صلاحیت اس کی بنیاد پر پھر اس میں ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے گورے کا کالے کا فلان زبان سے تعلق رکھتا ہے فلان زبان سے تعلق رکھتا ہے اس کے اندر اتنی استعداد ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت اس کی بنا پر پھر ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ ہم ایک ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے کسی رنگ کا کسی نسل کا کسی استعداد کا صلاحیت کا کسی زبان کا اثر نہیں ہونا چاہیے ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک وہی باعث تقریم ہے جو زیادہ متقی ہوگا یعنی میار جو ہے بہتر معاشرے کا وہ ہے تقوی یہ ایک چیز ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں خلق ناکم شعوبہ بہت بڑی قومیں تمہیں بنائی ہیں قبائل تمہیں بنائے ہیں یہ اس لیے نہیں بنائے کہ تم ایک دوسرے پر اپنے آپ کو فوقیت دو اس اعتبار سے میں فلان قوم سے ہوں یا میں فلان قبیلے سے ہوں اس بنا پر نہیں یہ تو لتعارف ہو ہے تاکہ تم آپس کو آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو پہچان کے لیے یہ جو ہیں بنائے گئے ہیں قومیں بنائے گئے ہیں شعوبے بنائے گئے ہیں اور قبائل بنائے گئے ہیں تو اصل چیز تو وہی ہے کہ ان اکرمکم اند اللہ اتکاکم تمہیں سے بہتر وہی ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا ٹھیک بالکل ٹھیک آہ قرآن ہمیں کیا تصور دیتا ہے اور آہ افراد پر آہ اور اجتماعی اور انفرادی کیا ذمہ داریاں آئیت کرتا ہے جس سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ہمارے ساتھ رہیے ابھی آپ کی خددت میں حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کو پھر یہی سے آغاز کرتا ہے جی ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد قرآن اور معاشرہ آج ہمارا موضوع ہے اور مفتی عمر اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو بھی جناب ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ اجتماعی اور انفرادی طور پر معاشرتی اور پہ قرآن اور ہمارا دین ہماری کیا ذمہ داریاں ہمارے پر آیت کرتا ہے اور قرآن ہمیں ایک اچھے معاشرے کا کس طرح سے تصابر دیتا ہے جناب قاری محمد یونس قادری صاحب کیا فرماتے ہیں جی سر بہت بہت شکریہ حضور قبل اللہ خاجہ صاحب نے بڑی خوبصورت بنیاد فرمائی ہے اسلام جو ہے یہ عالم گیر مذہب ہے اور یہ بنین و انسان کی فلا اور کامرانی کے لیے یہ عالم بردار ہے اسلام جو ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر رواداری مساوات عدل کا نور جو ہے پھیلے اس حوالہ سے سورہ حجرات چھبیوں پارا ہے اور اس کی آج نمر گیارہ و بارہ میں اللہ پاک نے معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کی جانب نشاندائی فرمائی ہے اور جو ان سے بچتا ہے اللہ پاک نے ان کی عظمت کا بیان فرمایا سورہ حجرات کے اندر اللہ رب کائنات فرمایا یا ایوہ اللہین آمنو آمنو لا یسر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مزاق کو نہ اڑائے آسائین کونو خیر منہم فرمایا جس کا قوم کا تم مزاق اڑا رہے ہو ہو سکتا ہے جو گروہ دوسرے گروہ کا مزاق اڑا رہا ہے وہ گروہ اس سے بہتر ہو وَلَا نِسَعُ مِنْ نِسَائِنَ اَسَائِنَا خیرًا مِنْهُنَّا اور یہاں خاص طور پر سورہ بھائی خواتین کا ذکر ضرور کیا ہے کیونکہ ان کے اندر یہ برائی زیادہ پائی جاتی ہے فرمایا کسی کی عیب نہ تلاش کریں اَسَائِنَا خَيْرًا مِنْهُنَّا ہو سکتا ہے کہ جو خاتون کسی خاتون کا عیب تلاش کر رہی ہے وہ خاتون اس سے بہتر ہو آگے فرمایا کہ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْعَلْقَابِ بِسَا اسْمِ الْفُسُوكِ فرمایا کہ فرمایا کہ نہ کسی کے برے علقاب کے ساتھ اس کو یاد کرو نہ کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھو فرمایا جو شخص ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ اسلام لانے کے بعد وہ فسق کی جانب جا رہا ہے اور اگلی آید میں رب کائنات نے فرمایا فرمایا کہ کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو فرمایا کسی کے عیب تلاشت نہ کرو پھر خاص طور پر جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی ہے غیبت کی فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت تناول کرے یعنی جو غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے فکر احتمو حالانکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا یہ معاشرے کی جو برائیاں ہیں رب کائنات نے سورہ حجرات کی آید نمبر گیارہ اور بارہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے یہاں سرور بھائی بڑی اہم بات میں رز کرتا ہوں کیا جو ہے نا کسی قوم کا مزاق اڑانا اس کی بابت بڑا سخت حکم ہے فرمایا کسی کا مزاق نہ اڑائیں اب دیکھیں اس حوالے سے میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حضرت اکرمہ صحابی بن گئے فتح مکہ کے موقع پر لیکن جب وہ بزاروں سے گزرتے تھے تو لوگ انہیں کہتے تھے یہ ابو جال کا بیٹا جا رہا ہے اس کا مزاق اڑاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مردہ کی تظلیل کر کے زندہ کی مضمت نہ کرو اس کی دل ازاری نہ کرو سرکار دو عالم اس کی مماند فرمائی ہے تو اسلام جو ہے وہ رواداری کا درست دیتا ہے مساواد کا درست دیتا ہے ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا درست دیتا ہے تو رب کائنات نے قرآن باگ میں ان آیات میں یہی فرمایا ہے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ بلکل ٹھیک مفتی صاحب اجتماعی زندگی کے اصول اور انفرادی ذمہ داریوں کے حوالے سے جن کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ صاحب ماشاء اللہ بڑی اچھے گفتگو جاری ہے ہمارا جس طرح سے موضوع ہے جس طرح سے آپ نے سوال بھی فرمایا کہ قرآن اور معاشرہ جب ہم قرآن کو ایک طالب علم ہونے کی نیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید میں جو ٹوٹل احکامات اللہ رب العزت نے ذکر کیے یعنی جو آیات احکامات سے متعلقہ ہیں علامہ نے لکھا ہے کہ ان کی اتداز زیادہ سے زیادہ پانچ سو ہے بعض علامہ نے ایمہ نے اس سے کم بھی لکھا ہے یعنی وہ آیات جو احکامات سے متعلقہ ہیں باقی اس کے علاوہ آپ جتنی بھی آیات کو دیکھتے ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سو جو کے مشہور ایک فگر ہے ہم ان آیات کو جب دیکھتے ہیں ان آیات کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی معاشرے کے ساتھ ہے اخلاقیات کے ساتھ ہے رویے کے ساتھ ہے برتاؤ کے ساتھ ہے جب ہم انسانیت کی اپدا کو دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ علیہ السلام کے ذریعے سے جب انسانیت کے اپدا ہوتی ہے معاشرہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نے جیسے انسانیت کی اپدا کی یعنی انسانیت کی اپدا ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اور ساتھ ہی ان کو اخلاقیات اور تعلیمات ان تمام ترچیزوں کا علم ان کی پیدائش کے فوری بات سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے جب ہم قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو تعلیمات عطا کی ہیں یہ مقصد ان کا یہ ہے تاکہ ہم ہلاکت میں نہ پڑیں اگر انسان اپنی ازادانہ زندگی بسر کرنے لگ جائے ایک دوسرے کا خون خرابہ کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک فساد کا مرکز بن جائے گا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فرمایا اے ایمان والو خود کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نلالو اور احسان کرو احسان کس چیز کا نام ہے احسان ایک مطلق ورڈ ہے جس کا تعلق آپ کے روئیے کے ساتھ ہے آپ کے برطاؤں کے ساتھ ہے آپ کی مورل ویلیوز کے ساتھ ہے اس لیے جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم فرکان حمید کی جو ساری کی ساری تعلیمات ہیں اگر ہم عبادات کو بھی دیکھیں ان کا بھی تعلق معاشرے کے ساتھ ہے اور معاشرے کی حمدردی کے ساتھ ہے بلکل ٹھیک ہے خاجر صاحب جو معاشرتی اقدار کن چیزوں سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہ کون سی قدریں ہیں جو مستقم ہوں تو معاشرہ جو ہے وہ مصبت اس کے پہلو اجاگر ہوتے ہیں وہ کون سی قدریں ہیں جن کی زیادتی کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ اس میں منفی پہلو اجاگر ہوتے ہیں اسلام اس حوالے سے قرآن کریم ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے جس طرح میں نے دو اصول پہلے بیان کی ہیں کہ ایک تو ہم امت وائدہ تھے ہمیں امت وائدہ رہنا چاہیے دوسری چیز یہ کہ رنگ و نسل کا فرق نہیں ہونا چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ربکم فابدون میں تمہارا رب ہوں میری عبادت کو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ اس کی عبادت کرنی چاہیے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے حضور نے جو اصول بیان فرمائے ان پہ عمل کرنا چاہیے حضور کے جو فرمان ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے حضور کا جو عمل ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے اللہ عرب کائنات نے فرمایا میرے محبوب نے جو تمہیں دیا ہے اس کو پکڑو اور جس سے منع کی ہے اس کو چھوڑ دو سب سے پہلی بات تو یہ معاشرہ اس صورت میں تشکیل پاتا ہے جب ہم حضور کے بتائے ہوئی چیزوں پہ عمل کریں اور جن چیزوں سے حضور نے منع فرمایا ہے ہم ان سے رکھ جائیں اب وہ چیزیں جو ہیں جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کی تفصیل میں جب ہم جائیں تو اس میں ایک عدل اور انصاف کا معاملہ ہے ٹھیک کہ ہم اپنے معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کریں وہ عدل اور انصاف چاہے عدالت میں ہو چاہے اپنے بہن بھائیوں میں ہو چاہے اپنے گھر میں ہو اس میں عدل اور انصاف کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے ہماری جو تاریخ ہے اسلام کی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عدل ہے وہ بڑا اس کی کمال شہرت تھی سب اس کو مانتے تھے مجھے ایک واقعہ یاد آرہا ہے کہ جب یہاں ایک جلسہ تھا منٹو پارک میں اس میں عطال شاہ صاحب بخاری نے ایک تقریر کی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر انگریزوں سے کہا کہ ہمیں آزادی دو پر نہ ہمارا بچہ بچہ حلاق اور شنگیز خان ہو جائے گا ایک کی لفظ سے انہوں نے کہہ دی دوسرے دن وہاں نیرو کی تقریر تھی ٹھیک تو اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ شاہ صاحب کی تقریر کا سن کر مجھے افسوس ہوا ہے جس قوم میں فاروق عظم جیسے شخصیت ہو وہاں ان کو حلاق اور شنگیز خان کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہماری تاریخ تو اس طرح کی ہے کہ جس کو اغیار نے بھی تسلیم کیا ہے تو حضور نے رب کائنات نے فرما اے دلو ہو اکرب لی تقوی عدل کرو یہی ہمیں تقوی تک لے جائے گا ٹھیک اور واتا سمو بھی حبل اللہ جمعیہ سب اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ وہ میارات ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو بہتر کر سیں بلکل ٹھیک کاری صاحب کس طرح سے ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے جس میں اخلاقی قدروں کا انہتاعت ہو ان کی فراوانی ہو اور کس طرح سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے قرآن کریم کن اخلاقی قدروں کو اپنانے کی ہمیں درس دیتا ہے اور کن سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے قرآن حکیم اخلاقی قدروں کا ذکر کرتا ہے سورہ لکمان میں فرمایا اخلاقی قدریں کیسے بہتر ہوں گی فرمایا لوگوں سے مو نہ موڑو رب تو قائم رکھو رباداری کے ساتھ مصابعہ کے ساتھ ان سے مون ہی آپ نے موڑنا بلکہ اپنا جو چہرہ ہے وہ مخلوق کی جانب رکھو اب دیکھیں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے مجذوب سی تھی اور حضور کی بارگاہ میں آکے بلند نوا سے کہتی ہے کہ یہ بتاؤ تمہاری آقا محمد کون ہے تو صحابہ کہتی ہے وہ جو درمیان میں سب سے حسین چہرے والے ہیں کریم آقا علیہ السلام اس کی بات کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کڑی دوب میں جا کر اپنی آبیتی سناتی ہے جو اس کے ساتھ معاملت ہوئے دیوانی تھی اور بتایا کہ لوگ مجھے یہ پتھر مارتے ہیں میری کوئی بات نہیں سنتا تو کریم آقا علیہ السلام اس کی بات سنتے جا رہے ہیں عمر فاروق نے دیکھا کتنی دیر ہوگی بات ہی سنتے جا رہے ہیں میں نے ارزکی نو اللہ تو سایر خدق الناس لوگوں سے مو نہ موڑو سرکار اپنا مو اس کی جانب رکھا اس کی بات سنتے رہے سنتے رہے تو عمر فاروق نے بعد میں کہا جب وہ چلی گی نا اپنی مرضی عمر فاروق نے کہا یہ تو دیوانی مجذوب ہے اس کی کوئی نہیں سنتا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تُو نے قرآن نہیں سنا قرآن نہیں پڑھا کہ لوگوں سے مو نہ پھرو فرمایا کہ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنتا آگے قرآن نے فرمایا زمین پر چلو تو آجزین کساری کا پیکر بن کے چلو یعنی جو بندہ جھکتا چلا جاتا ہے جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اسے بلندیتہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں جو جس شاغ پر پھل زیادہ ہوتا ہے پھل بالکل زمین کے ساتھ لپٹی ہوتی ہے تربوز دیکھ لیں زمین کے ساتھ لپٹی ہوتی ہے تو قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے آپ کو جھکا کے رکھو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہے تو اس عیب کا ذکر نہ کرو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ کی اجازت سے آپ کی اجازت سے چھوٹی سی بات ایک چھوٹے سی وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بھی لوٹتے ہیں ایک بریک کے بعد اور پھر کاری صاحب کے ایک چھوٹی سی بات سے ہم یہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں حمدیت کہتے ہیں آپ کو نعمت افطار کا خصوصی سیگمنٹ قرآن کی روشنی اور آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور معاشرہ معاشدے کی کیا جہاد ہوتی ہیں کون سی اس کے اکائیاں ہوتی ہیں اور کون سی وہ اقدار ہوتی ہیں جن سے ایک صحت مند اور مصبت معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کاری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کا ذکر کر رہے تھے اور وہیں سے آغاز کر رہے تھے سبب بھئی میں قرآن پاک کے حوالے سے بات کر رہا تھا پہلے وقفے سے پہلے کہ خالق کائنات نے سورہ حجرات میں فرمانا وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ کہ آپ اس میں تانہ زنی نہ کرو یہ معاشرے میں بہت بڑی برائی ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے نہیں ہیں اور اگلا بندہ کس مقام پہ چلا جاتا ہے توبہ کر کے اور اس کا کیا مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اور ہم وہی کھڑے رہتے ہیں وہ تانہ زنی کرتے ہیں ایک صحابی رسول حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے زنا سردد ہوا دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں ارز کی کہ یا رسول اللہ مجھے پا کر دیں تو کریم آقا علیہ السلام نے سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا جب وہ سنگسار کر دیئے گئے تو دو صحابہ نے آپس میں بات کی اور تانہ زنی کر دی اور ایک نے کہا کہ اس نے اپنے گناہ کو آیاں کر دیا یہ چھپا سکتا تھا لیکن ایاں کیا اور اس کو اس طرح مارا گیا وہ جملہ میں نہیں کہتا جو انہوں نے کہا تو وہ جملہ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ السلام ان کو پکڑا اور کریم آقا علیہ السلام ایک مردہ گدے کے پاس لے گئے تعفون اور بدبو آ رہی تھی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے کہ کوئی کھانا پسند کرے گا یا رسول اللہ سے کون کھانا پسند فرمایا فرمایا تمہارے یہ جملے اسے بھی زیادہ سکتے ٹھیک مفتی صاحب کون سے افراد ہوتے ہیں یا کون سے رویہ ہوتے ہیں جو معاشرے کو اچھائی کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کی جو مصبت قدریں ہیں ان کو مستاکم کرتے ہیں اور وہ کون سے افراد ہیں کن کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کو اچھائی کی طرف لے کے جائیں اور برائی پھیلنے سے روک سکیں قرآن کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے محترم سرور نقشبندی صاحب یہ بہت اہم سوال ہے اس معاشرے کے لیے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ پاکستان ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور اگر ہم عشق مصطفیٰ کی بابت دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے جذبات حضور نوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناموس کے حوالے سے ہم سب سے آگے نظر آتے ہیں اور پوری دنیا کو پیغام دیتے نظر آتے ہیں کہ ہم کریم آقا کی ناموس کے پہرے دار ہیں اسی معاشرے میں جب ہم اخلاقی قدروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ٹاپ ون ہنڈرڈ کے اندر بھی شامل نہیں ہیں یعنی ہم اخلاقی حوالے سے اس قدر پستی کا شکار ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ کون لوگ ہیں جو کہ معاشرے کو بدل سکتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو حکمران ہیں پھر اس کے بعد ہر فرد کی ذمہ داری ہے جب حکمران اپنے آپ کو بدل لیں گے یعنی جو بڑا طبقہ ہے جن کو لوگ فالو کرتے ہیں جب وہ بدلیں گے تو اس کے ذریعے سے نہ سر مسلمانوں میں بلکہ پوری دنیا میں ایک پیغام جائے گا ہمارے معاشرے کے اندر جو اخلاقی قدریں سب سے زیادہ پامال ہو چکی ہیں انصاف ان کے اندر ہے خیانت ان کے اندر ہے دوخہ دہی ان کے اندر ہے اگر ہم انصاف کے حوالے سے صرف دیکھیں کیونکہ انصاف جو ہوتا ہے وہ برائیوں کی جڑ ہے جب انصاف ختم ہو جائے گا کوئی اور برائی بھی کر رہے تو اس کو سزا نہیں ملے گی حضرت مولا کائنات آپ کا دور حکومت ہے آپ کی زیرہ گم ہو گئی جنگ سفین کے واپسی کے بعد آپ جب کوفہ واپس گئے تو آپ کی زیرہ گم ہو چکی تھی آپ کو وہی زیرہ ایک یہودی کے پاس ملتی ہے آپ یہودی کو کہتے ہیں کہ میں نے نہ تو آپ کو یہ فروخت کیے نہ آپ کو ہبا کیے یہ کہاں سے آئی وہ کہتے ہیں یہ تو میرے قبضے میں ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ خود امیر المومنین ہیں یعنی وہ کون بدل سکتا ہے معاشر کو لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم اس کا فیصلہ قاضی کے پاس جا کے کروائیں گے آپ قاضی شرائے کے پاس چلے جاتے ہیں قاضی شرائے آپ سے آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو آپ سارا معاملہ بیان کرتے ہیں تو اسی پاداش کے اندر قاضی شرائے آپ سے گواہ طلب کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرا غلام امبر اور حضرت حسن میرا بیٹا گواہ ہے یہ میں سمتا ہوں یقینی طور پر یہ امتحانا تھا سب کچھ قاضی شرائے ارز کرتے ہیں کہ حضور والا آپ کے علم میں ہے کہ غلام کے گواہی اور بیٹی کے گواہی مالک کے حق میں اور باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتے اگر کوئی اور گواہ ہے وہ آپ لے کیا آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف امیر المومنین ہے ایک طرف حکمران وقت ہے اور دوسری طرف مسلمان بھی نہیں ہے یہہودی ہے اور عدالت بھی مسلمانوں کی ہے لیکن قاضی شرائے جو ہیں وہ فیصلہ حضرت علی کے حق میں نہیں کرتے بلکہ یہودی کے حق میں کرتے ہیں اور یہودی اسی باقعے کو دے کہ کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ مسلمانوں کا جس دین کا انصاف اتنا خوبصورت ہے وہ کل دن کتنا خوبصورت ہوگا اگر ہم چاہیں تو سب سے پہلے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اقدامات اٹھائیں اور پھر اس کے بعد افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہم میں سے ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اس ظلمتوں کے اندیرے میں ہم ایک نور کا چراغ جلائیں اور اپنے پیداشت میں اخلاقیات کو ہم پرموٹ کریں بلکل ٹھیک ہے خیجہ صاحب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر کوئی اپنی رئیت کے بارے میں جواب دے ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ اس کا کتنا گہرہ تعلق ہے ہماری معاشرتی ذمہ داریوں سے ہماری معاشرتی اقدار کے مصبت فروغ کے حوالے سے ایک گھر کا جو سربراہ ہے وہ پورے گھر کا ذمہ دار ہے اس کے بھی حقوق ہیں وہ والد ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اولاد کی بہتر تربیت کریں اولاد ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کریں ان کی فرمہ برداری کریں ان کی خدمت کریں اگر والد ان فرائض کو ادا نہیں کرتا تو وہ ذمہ اس سے سوال کیا جائے گا اور اس کی رئیت اگر صحیح راستے پہ نہیں چلتی تو اس سے بھی اس کو سوال کیا جائے گا اسی طرح جس کو اللہ تعالی نے دولت دی ہے انفاق فی سبیل اللہ کا اس کے لئے حکم ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ غریبوں کو دے یتیموں کو دے ہمسائیوں کو دے رشتہ داروں کو دے اگر وہ نہیں دے گا اس کا بھی اس سے سوال ہوگا یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جن کا معاشرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے معاشرہ اسی ستون پر قائم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی قوم کے ان غریب طبقے کا خیال رکھتے ہیں اگر نہیں خیال رکھیں گے تو اس سے سوال کیا جائے گا اور اس سے جو بگاڑ پیدا ہوگا معاشرے میں اس کا بھی اس سے سوال کیا جائے گا اور اس میں رب کائنات نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو کرز دے کرز حسن دے اب حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے مالک ہے ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے ایک کرز کیوں لے رہا ہے اس کو صرف صوفیاء کرام نے اس مسئلے کو حل کیا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کرز کا مقصد ہی کچھ اور ہے یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ ویسے کن کہہ کہ پیدا کر سکتا ہے یہ جو کرز دینے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کون ہے جو اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دے تو ان بزرگان صوفیاء نے یہ کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے تو یہ جو کرز ہے یا بخلوق پر خرچ کرنا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خرچ کر کے بھی آپ کے اندر تکبر اور غرور نہیں آنا چاہیے اجز اور انکسار آنا چاہیے جس طرح زمین کے اندر اجز انکسار ہے ورنہ تو جن بادشاہوں نے تکبر کیا غرور کیا ان کے تاج و تخت نہیں رہے کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا بلکل ٹھیک ہے کاری صاحب کیا پیغام ہے معاشر کو مصبت روئیوں کے فروغ کے حوالے سے ذمہ داریوں کے حوالے سے انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا پیغام دیتے ہیں کبیلہ صلویٰ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص چاہتا ہے اپنی صلاح چاہتا ہے وہ معاشر کا کوئی بھی فرد ہے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے نمہ اصول ہے مبارگاہ رسالت سے ملتے ہیں ٹھیک کیونکہ الہم سے لے کر وہ ناس تک پورا قرآن میرے آقا کا اخلاق ہے حسنا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی کہیں سے چھیڑے افسانہ زندگی کا ہے عصوہ محمد پیمانہ زندگی کا حضور علیہ السلام کی سیرت متحرہ سے ہر قسم کا نور ہمیں اطاع ہو سکتا ہے اور سرکار دو عالم کا جتنا بندہ قرب حاصل کرتا جائے گا اس کے اندر نکھا راتا چلا جائے گا جتنا سرکار کے قریب ہوتا جائے گا اور اس حوالے سے قرآن پاک ایک آخری آیت اس میں شامل کرتا ہوں تاکہ نور شامل ہو جائے اور اس کا بہترین کیا حل ہے اس معاشرے میں اگر آپ ضبط کر لیتے ہیں اقتدار بھی ہے طاقت بھی ہے عوضہ بھی ہے قرآن نے کہا مفتی صاحب کیا پیغام دیتے ہیں آخر میں ہمارا کیونکہ اخلاقی اقتدار کے حوالے سے ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں آج جیسے ہی رمضان آ جاتا ہے ہمارے ہاں دوکھا دہی بہت زیادہ کھانے پینے کے اشیاء میں بہت زیادہ عام ہے اور اس حوالے سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ ایک درم برم ہو چکا ہے حضور کا یہ فرمان ہمیں دیکھنا چاہیے اور آگے جو جملہ ہے وہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا جس نے دوکھا دیا وہ ہمیں سے نہیں ہے اور دوکھا دینے والا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی وہ دنیا میں بھی زلط اور اسوائی کا مقدر اس کا ہوگی اور آخرت میں بھی زلط اور اسوائی کا مقدر اس کا مقدر خالی صاحب مختصر پیغام ماتا کریں مختصر پیغام یہی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں ہمیں انہیں پہ عمل کرنا چاہیے رب کائنات نے فرمایا ماتاکم الرسول وخضو میرے محبوب نے جو دیا ہے اس پہ عمل کرو اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حقوق کو لینے کی بجائے اپنے فرائض ادا کر دیں تو پھر کسی کوئی محتاج دنیا میں نہیں بلکل ٹھیک بہت شکریہ جناب خاجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کی تشریف آبری کا جناب مفتی محمد عمر اسلم صاحب آپ کا شکریہ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب اور جناب محسن زہور نقشبندی صاحب اور جناب زہور احمد نقشبندی صاحب ابھی آخر میں ہم آپ سے کلام سنتے ہیں اور آج ہماری گفتگو اس مرحلے پہ پہنچی اور بہت ساری بنیادی باتیں خاجہ صاحب نے بہت خوبصورت بات آخر میں کی کہ ہمیں اپنے حقوق کو حاصل کرنے سے زیادہ اپنے فرائض کی ادائیگی پہ اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور وہ اصول اور وہ ضوابط جو ہمارے دین نے ہمیں دیئے ہیں جو قرآن نے ہمیں دیئے ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں اصرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کی برکت سے ان پر عمل کریں گے اور وہ اقدار جو قرآن ہمیں بتاتا ہے مصبت اقدار ان کا فروغ کسی بھی معاشرے میں ہوگا تو وہاں پہ خیر ہوگی وہاں پہ بھلائی ہوگی بلکل اسی طرح سے جیسے ایک بلب ہے یا ایک کنڈیشنڈ ہے وہ ایک کافر کے گھر میں لگے گا تو اس کو بھی ٹھنڈک دے گا اور ایک مسلمان کے گھر میں لگے گا تو اس کو بھی ٹھنڈک دے گا اسی طرح سے وہ مصبت اصول جو قرآن نے ہمیں دیئے ہیں جس معاشرے میں بھی پائے جائیں گے جو افراد بھی اس کو اختیار کریں گے وہ معاشرہ آمن کا گہوارہ ہوگا اور وہ معاشرہ انسانوں کے لیے افراد کے لیے بہترین نمائندہ قرار پائے گا آج دس رمضان المبارک ہے اور یوم وصال ہے ام المومنین سیدہ خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ اور اس حوالے سے منقبت کے چند اشار پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری رہے گی میں اس منقبت کے اشار کے بعد خلیفہ ظہور احمد نقشبندی صاحب کو گزارش کروں گا کہ کلام عطا فرمائیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آج کے اس دن کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنائے ام المومنین کے یوم وصال کی مناسبت سے منقبت کے چند اشار کہ آپ روح دین و ملت ماں قدیجہ آپ ہیں آپ روح دین و ملت ماں قدیجہ آپ ہیں انتخاب چشم قدرت ماں قدیجہ آپ ہیں کفر کے ماحول میں بھی آپ تھی افت مہاب پاک سیرت پاک تینت ماں قدیجہ آپ ہیں ذکر کرتے آپ کا سرکار سب ازواج میں سربسر مہر و مروت ماں قدیجہ آپ ہیں سب سے پہلے دین حق کی سر بلندی کے لیے جس نے دی ہے اپنی دولت ماں قدیجہ آپ ہیں آپ کے ازو شرف کا ایک پہلو یہ بھی ہے مادر خاتون جنت ماں قدیجہ آپ ہیں اور جب نبی نے کہہ دیا خیر النساء العالمی جب نبی نے کہہ دیا خیر النساء العالمی ماورائے ہر فضیلت ماں قدیجہ آپ ہیں انہی اشار کے سائے میں میزبان سرور حسین نقشبندی کو کل تک کے لیے اجازہ دیجئے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد امہمان کرم آج بالائے امہمان گیا ہے کرم آج بالائے اللہِ باما گیا ہے زبا پر محمد کا نامہ گیا ہے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا کے مگتوں میں انہامہ گیا ہے میرا کے مگتوں میں مزا تب ہے سرکار مہشل میں کہتے مزا تب ہے سرکار مہشل میں کہتے وہ دل کو ہمارا غلامہ گیا ہے وہ دل کو ہمارا میرے پاس کچھ بنا تاروں زمین شر میرے پاس کچھ بنا تاروں زمین شر ارے نبی کا وسیلہ ہکامہ گیا ہے مدینے کی جانب مدینے کی جانب مدینے کی جانب مدینے کی جانب زوری کا مجھ کو پیامہ گیا ہے کرم آج بال آدمی کو بناتا ہے یہ انسان شانِ رمضا شانِ رمضا